بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندو مت کے اوپر ایک اور لیکچر کے ساتھ ادسر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے لیکچر کا عنوان ہے ہندو مت کے تین خدا اور ہندو مت کے فلسفے چنانچہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہندو مت میں یہ تین اہم دیوتا کیسے وجود میں آئے ان کا پسے منظر کیا ہے تو ان کا پسے منظر یاد رکھیے کہ ویدک عدب کی گرفت جب کمزور ہونے لگی اس وجہ سے ہندو نے تین خداوں کا تصور پیش کیا تاکہ دوبارہ سے ان کا مذہبی روب اور دب دبا باقی رہ سکے تو یہ اس کا مختصر سا پسے منظر ہے تو اس کے مطلق آج ہم مختصر مختصر پڑھیں گے اگلا سوال یہ ہے تری مورتی میں کون سے تین خدا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے برہما وشنو اور شیو یا شیوہ یہ تری مورتی کے تین خدا ہیں اگلا سوال یہ ہے ٹکڈم کیا ہے تو ہندو عدب میں ان تین خداوں کو جس طرح تری مورتی کہتے ہیں تسلیس کہتے ہیں سالوس آزم کہتے ہیں اسی طرح ٹکڈم بھی کہا جاتا ہے یعنی ہندو مذہب میں ان تین خداوں کے مختلف نام ہیں انہی میں سے ایک یہی ٹکڈم ہے اگلا سوال ہے کہ ان تینوں میں جو سب سے اول ہے برہما اس کی بیوی کونسی ہے تو برہما کی بیوی جو ہے سرسوتی اس کا نام ہے جو علم و دانش اور فنون لطیفہ کی بیوی ہے اگلا ہمارا سوال یہ ہے ہندوستان میں برہما کے کل کتنے عبادت خانے ہیں تو ہندوستان میں برہما کے کل دو عبادت خانے ہیں کیونکہ ہندو کے نزدیک برہما کی عبادت سب سے کم کی جاتی ہے اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ برہما تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں کتنے طریقے ہیں کہ انسان برہما تک پہنچ جائے تو برہما تک پہنچنے کے چار طریقے ہیں کرما مارک کے ذریعے یعنی راہ عمل اور بھگتی مارک یعنی راہ قربانی اور جنان مارک یعنی راہ علم و معرفت اسی طرح دھیان یعنی مراقبہ یہ چار راستے ہیں برہما تک پہنچنے کے اگلا سوار ہے برہما کی سواری کونسی ہے تو برہما کو ہندو آرٹ میں ہس مک پر جو ہے سوار دکھایا جاتا ہے اگلا ہمارا سوال ہے کہ ہندو آدب میں برہما کے کتنے سر اور کتنے ہاتھ دکھاتے ہیں تو ہندو آدب میں برہما کے تین چار سر اور چار اس کے ہاتھ دکھاتے ہیں چنانچہ اس کے ایک ہاتھ میں چمچہ ہے دوسرے میں لوٹا اور قربانی وغیرہ کا سمان ہے اس کے تیسرے ہاتھ میں تسبیح ہے اور چوتے ہاتھ میں وعد ہے اگلا سوال یہ ہے کہ روح الارواہ ہندو کی سے کہتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ برہما کو وہ روح الارواہ بھی کہتے ہیں اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کس کی ذات میں جذب ہونا میراج انسانیت ہے ہندو کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں برہما کی ذات میں جذب ہونا یہ انسانیت کی میراج ہے اگلا ہمارا سوال یہ ہے برہمہ کی ریعش کس پہاڑ میں ہے تو اس کا جواب یہ ہے برہمہ کی ریعش میرو پہاڑ میں ہے تو ناظرین اور سامعین یہ تھے برہمہ کے مطالق جو تری مورتی کا پہلا خدا ہے چند اہم سوالات تو یاد رکھئے تری مورتی اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایک انسانی جسم پر تین سر لگا دیے جاتے ہیں تو ایسے بت کو ہندو مت میں تری مورتی کہتے ہیں اور برہمہ جو ہے ان تری مورتیوں کا پہلا ہندو دیفتہ ہے اس کی حیثیت جو ہے خالق کھنات کی ہے ہندو کہتے ہیں کھنات کو بنانے والا کھنات کو وجود میں لانے والا یہی برہمہ ہے لیکن ہندو اس کی عبادت سب سے کم کرتے ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو کا عقیدہ ہے برہمہ کھنات کو بنانے کے بعد سو جاتا ہے یعنی برہمہ نے کھنات بنا کے برہمہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے لہذا اس کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ ہم وشنو کی عبادت کر کے مال و دولت کمائیں ہندو کہتے ہیں کیوں نہ ہم شیوہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچا لیں اس وجہ سے برہمہ کی عبادت سب سے کم کی جاتی ہے اسی طرح ہندو کہتے ہیں کہ برہمہ نے کھنات کو اس طریقے سے بنایا سب سے پہلے اپنے وجود سے اس نے پانی کو پیدا کیا پھر اس میں ایک بیج رکھا پھر ایک سونے کا بڑا انڈہ بنایا اس انڈے سے ایک عرصہ گزرنے کے بعد تریمہورتی والا برہمہ مرد کی صورت میں زہر ہوا جو ساری کھنات کا باپ ہے جو ساری کھنات کا خالق ہے یہ ہے برہمہ کے مطالق مختصر ستحارف اگلا سوال یہ ہے اشیاء کی بقا اور حفاظت کا ذمہ دار کون ہے نیز رحم کا دیوتا بھی کون ہے ہندو مت کے مطابق اشیاء کی حفاظت اور بقا کا ذمہ ہے یہ وشنو کے ہیں وشنو کے شروع میں وہ ہے حفاظت کو عربی زبان میں وقایہ کہتے ہیں تو آپ ایسے یاد رکھئے وشنو اور وقایہ یعنی وشنو حفاظت کا دیوتا ہے اشیاء کی بقا کا زامن دیوتا ہے اگلا سوال ہے ہندو کے جتنے ہیرو بھی گزرے ہیں وہ کس کا مزہ رہے ہیں تو ہندو مت کے مطابق ان کے جتنے بھی ہیرو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ سب وشنو کا اوتار ہیں وشنو کا مزہ رہے ہیں یعنی وہ وشنو کے وشنو ان لوگوں کا لباس پہن کر دنیا میں آیا ہے اگلا سوال یہ ہے ہندو مت کے مطابق وشنو اب تک کتنے اوتار لے چکا ہے تو جواب یہ ہے ہندو کہتے ہیں اب تک وہ نو اوتار لے چکا ہے مزید ایک اور اوتار لے گا اب اگر سوال میں آئے کل کتنے اوتار ہیں وشنو کے تو کل دس اوتار ہیں اور اگر سوال میں یوں آئے کہ اب تک کتنے اوتار لے چکا ہے تو اس کا جواب ہوگا نو اوتار لے چکا ہے اگلا سوال ہمارا یہ ہے وشنو کی رفیقہ حیات کا کیا نام ہے تو جواب یہ ہے لکشمی وشنو کی رفیقہ حیات کا نام لکشمی ہے جو مال و دولت کی دیوی سمجھی جاتی ہے اگلا سوال یہ ہے رام یہ وشنو کا اتار ہے رمائن جس کا تذکرہ سب کا لیکچر میں گزر چکا ہے لیکن یہ بتائیے یہ کون سا اتار ہے تو جواب یہ ہے یہ ساتھوں اتار ہے وشنو کا ساتھوں اتار رام ہے باقی اتار ہم آپ کو بتائیں گے اگلا سوال ہے کرشن وشنو کا کون سا اتار ہے تو یہ وشنو کا آٹھوں اتار ہے یعنی رام ساتھوں ہے اور کرشن اس کا آٹھوں اتار ہے اگلا سوال یہ ہے کس فلسفے کی وجہ سے وشنو پرستی میں زوال آیا تھا تو ایک دور میں جب فلسفہ ویدان کو عروج ملا تو اس دور میں وشنو پرستی میں زوال آیا تھا اس کی عبادت میں زوال آ گیا تھا اگلا سوال یہ ہے ہندو عقیدے کے مطابق وشنو کا آخری اتار کس شکل میں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے وہ کالکی کی شکل میں ہوگا یا انسانی شکل میں کالکی کے اوپر سوار ہوگا پھر وہ یہاں فضاء میں آسمان میں اپنا اتار ظاہر کرے گا اور اس کے بعد اس کے ایک ہاتھ میں اپنی ہاتھ میں تلوال لہراتے ہوئے ایک ہاتھ میں وہ تلوال لہراتے ہوئے نظر آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ کہنات ختم ہو جائے گی یہ ہندو کا عقیدہ ہے اگلا سوال یہ ہے کس نے ذات پات کی قید ڈیلی کی نیز سن سکرت کی اجارہ داری بھی مذہب میں ختم کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے وشنو مد یعنی وشنو نے آ کر ذات پات کی قید جو برہمن کی وجہ سے قائم ہو چکی دی اس کے اندر کچھ تخفیف اور ترمیم کی ہے اسی طرح سن سکرت کی جو اجارہ داری ہے اس کو بھی وشنو نے آ کے ختم کی ہے تو ناظرین یہ چند سوالات تھے تری مورتی کے دوسرے خدا دوسرے بط یعنی وشنو کے مطالق یاد رکھئے یہ یہ برہما کے بعد اسی کا نمبر ہے اس کو خدا کامل کی حیثیت بھی حاصل ہے اگر سوال میں پوچھا جائے کہ خدا کامل کی حیثیت کسے حاصل ہے تو اسی کو حاصل ہے یعنی وشنو کو اس کی رفیقہ حیات لکشمی ہے اس کی پوجہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ مال و دولت اور خوشبختی کی دیوی ہے تو اس وجہ سے اس کی عبادت زیادہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل ہو اور ہندو لوگ اسی روز سے یعنی اس کا جو خاص تہوار ہے دیوالی ہے اور ہندو لوگ اسی روز سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں ہندو آٹھ میں جس طرح برہما کے تین چار سر اور چار ہاتھ تھے اسی طرح ہندو آٹھ میں وشنو کے بھی چار ہاتھ ہیں ایک ہاتھ میں سنگ ہے دوسرے میں گزر ہے جس کو تیسرے ہاتھ میں چکر ہے اور چوتھے ہاتھ میں اس کے کمل ہے اور وشنو کی سواری گرنٹر ہے یہ گرنٹر وشنو کی سواری ہے اسے خدا کامل بھی کہتے ہیں خدا کہنات بھی کہتے ہیں ہندو نظریہ کے مطابق وشنو سب سے پہلے مچھلی کے روپ میں ظاہر ہوا کب جب منو کی کشتی دوب رہی تھی تو اس کو طوفان سے بچانے کے لیے یہ سمندر میں ظاہر ہوا مچھلی کی شکل میں سوال میں پوچھا جا سکتا ہے وشنو کا پہلا اوتار کون سا ہے تو یاد رکھئے پہلا اوتار اس کا مچھلی کی شکل میں تھا دوسرا اوتار اس کا کورم یعنی کچھوے کی شکل میں کہتے ہیں کہ دودھ کے ایک سمندر کی تہہ میں ظاہر ہوا اس پر ایک ایسا پہاڑ قیم کیا جہاں دیوی دیو نیز انسانوں کی حسب خواہش ہر نعمت وہاں مجھ سراتی ہے بہت حال یاد یہ رکھیں کہ اس کا دوسرا اوتار کچھوہ ہے اور اس کا تیسرا اوتار جو ہے اس کو کہتے ہیں وارا یعنی سور کی شکل میں ظہر ہوا خنزیر کی شکل میں کیونکہ شیطان نے اس قینات پر تسلط جمع لیا تھا چنانچہ ایک ہزار سال تک وشنو اور شیطان کی آپس میں لڑائی رہی تو ایک ہزار سال کے بعد وشنو نے اس کے اوپر فتح پائی ہے تو یہ تیسرا اوتار وشنو کا سور کی شکل میں ہے جنگلی خنزیر کی شکل میں اور چوتھا اوتار اس کا ہے نر سنگ اوتار یعنی شیر مرد تو اس کا آدھا دھڑ شیر جیسا اور آدھا مرد جیسا ہے کہتے ہیں اس وقت بھی دنیا کو ایک ایسے شیطان سے نجات دلئی جس نے برہما سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ اسے کوئی انسان یا درندہ جان سے نہیں مار سکے گا تو اس شیطان نے برہما سے وعدہ لے لیا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ آئے پھر اس نے آکے خون خرابے یہ وہ شروع کر دیئے تو وشنو آدھے شیر اور آدھے انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے دنیا کو اس سے نجات دلئی اسی طرح وشنو کا جو پانچمہ آتار ہے یہ ایک بلشتے کے روپ میں ظاہر ہوا کیونکہ بالی نامی شیطان نے تین عالموں پر قبضہ کر رکھا تھا تو اس کے ظاہر ہونے کی صورت پر بادشاہ نے اسے دیکھ کر اس باد پر رضا مندی کا اظہار کیا کہ یہ تین قدم چلے یا تین قدم پھلانگے اس میں جتنی زمین بھی یہ تیہے کرے گا وہ اس کی ہوگی تو وشنو چونکہ بالشتے کی شکل میں ظہر ہوا تھا تو اس نے دو قدم اتنے بڑے اٹھائے جو زمین و اسمان دونوں کو محیط ہو گئے تو بہرحال وشنو نے بالی کے نچلی زمین کا تھوڑا ہوا اصل میں کھشتری لوگ جو تھے برہمنوں کو ہٹا کر خود ان کی جگہ حکومت لینے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو وشنو چھتی بار ظہر ہوا ان کو اس کام سے باز رکھا اور اس کا ساتھوہ اتار رامائن کے ہیرو جو سری رام چندر رہے ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے اس کی شکل میں ظہر ہوا ہندو اس کا بہت بڑا اعترام بھی کرتے ہیں اور وشنو کا ساتھوہ آٹھوہ اتار جو ہے یہ کرشن مہاراج کی شکل میں یہ وہی ہے بگوت گیتہ میں جس کے اور ارجن کے مقالموں کا ذکر ہے اور نمی شکل میں بشنو بودھ مت کے مہاتمہ بودھ کی شکل میں ظہر ہوا یہ اعتر ہندو اس لیے ظہر کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہندو مت سے نفرد کر کے بودھ مت کی طرف چلے گئے ہیں ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بودھ مت تو خود ہمارے وشنو کا اعتر ہے اور آخری بشنو کے کل دس اعتار ہیں جن میں سے نو لے چکا ہے ایک لے گا آپ ان میں سے صرف اتنا یاد رکھئے پہلا اعتار مچری کی شکل میں تھا ساتھوہ اعتار اس کا جو تھا وہ رام چندر کی شکل میں تھا آٹھوہ اعتار اس کا کرشن کی شکل میں جب کہ نمہ اعتار جو تھا اس کا بودھمات کی شکل میں تھا اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ تری مورتی کا تیسرا دیوتا کون سا ہے تو تری مورتی کا تیسرا دیوتا شیو ہے ہندو کس کو مہادیو یعنی بڑا دیوتا بھی کہتے ہیں ہندو اس کو مہادیو مہا کا معنی بڑا عظیم مہادیو کے نام سے بھی پکارتے ہیں یعنی شیوہ کو شیوہ ہندو تسلیس میں یہ تباہی بربادی جنگ اور توفان کا دیوتا ہے اسی طرح شیو کا معنی مبارک بھی ہے کہ یہ بابرکت بھی ہے شیو کی تیسری آنکھ جو اس کی پہشانی پر ہے تو یاد رکھئے سوال میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ان تینوں میں تیسری آنکھ کس کی ہے تو شیو کی ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ آنکھ کہاں پر ہے تو جواب ہے پیشانی پر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس آنکھ کا نام ہے تری لوچن اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس آنکھ سے وہ شفقت کو ٹپکاتا ہے کس چیز کو ظاہر کرتا ہے تو اس سے غیز و غضب کے شولے نکلتے ہیں اس کی جو تیسری آنکھ ہے وہاں سے اس کے غیز و غضب کے شولے نکلتے ہیں اگلہ سوال یہ عشق کا دیبتہ کون سا ہے جو اس کے غیز و غضب کا شکار ہو کر ایک بار جل گیا تھا پھر بڑی مشکل سے دوبارہ عالم وجود میں آ سکا تو جواب یہ ہے کام دیو کام دیو جو ہے یہ عشق دیو ہے عشق دیو کا نام یہ کام دیو ہے یہ ایک بار شیو جی کے غیز و غضب کا شکار ہو گیا اور جل گیا پھر بڑی مشکل سے دوبارہ اس کہنات میں آیا شیو کی بیوی کا کیا نام ہے تو یاد رکھئے شیو کی بیوی کا نام کالی ہے شیو کے دو بیٹے ہیں سوال میں پوچھا جا سکتا ہے شیو کے کتنے بیٹے ہیں تو شیو کے دو بیٹے ہیں اگلا سوال یہ شیو کی کس بیٹے کا جسم انسان کا جب کے سر ہاتھی کا ہے تو اس کا ایک بیٹا ہے گینش اس کا نام ہے یہ اقل و فن کا دیوتا ہے اس کا جسم انسان کا جب اس کا سر ہاتھی کا ہے اگلا سوال ہے شیو کا دوسرا بیٹا کون سا ہے تو دوسرے بیٹے کا نام ہے کارتی کہ یہ دیوتاؤں کی فوج کا قید اور کمانڈر ہے پہلا دیوتا پہلا دیوتا ہے اقل و فن کا شیو کا بیٹا اور دوسرا ہے دیوتاؤں کی فوج کا قید اگلا سوال یہ شیو کی بیوی اومہ کی شکل میں اس کا اور رحم دل ماں ہوتی ہے شیو کی بیوی اور شیو کی بیوی اگر درگا کی شکل میں ہو تو اس صورت میں خون خار چڑیل بد شکل غیظ غضب سے بری ہوئی ہوتی ہے اگلا سوال یہ حمالیہ پہاڑ کی شہزادی کے طور پہ اگر شیو کی بیوی ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں پار بطی اگلا سوال یہ ہے عام طور پہ شیو کو رکس کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ہندو مط میں اور اس روب میں دکھانے کے لیے پتھروں سے دھاتوں سے اس کے مجسمے بنائے جاتے ہیں ان مجسموں کو کیا کہتے ہیں تو یاد رکھئے ان مجسموں کو ناتا راجہ کہتے ہیں تو شیو کو جب رقس کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس روب میں دکھانے کے لیے پتھر اور دھاتوں کے جو مجسمے بنائے جاتے ہیں انہیں وہ ناتا راجہ کہتے ہیں شیو کی علامت شیو لنگ ہے جس کی پوجہ بھی کی جاتی ہے یہ شیو لنگ جو آزا تناسل کو کہتے ہیں اور لنگ کے مقابل میں یونی ہے جو زنانہ عزو تناسل ہے بہرحال شیو میں اس چیز کی عبادت کی جاتی ہے اور شیو کو ایک سادھو کی حیثیت حاصل ہے جو برہنہ جسم پر ببوت ملے ہوئے ہے جس کے سر کے بال بیرونق اور الجے کی نشان دے ہی ہے کہ انسانی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے خواہشات پر مکمل قابو پالے بہرحال یہ ہندو کے تین خدا ہیں جن کو تری مرتی کہا جاتا ہے شیو کے مطلق ایک اور قصہ بھی مشہور ہے وہ اس طرح کہ شیو کی جب بیوی تھی کالی وہ مر گئی تو شیو غم و غصے میں دا اس نے اس کی لاش کو اپنے کندوں پر اٹھایا اور دنیا کے ارد گرد دیوانہ وار رخص کرنے لگا جو آہستہ آہستہ زیادہ غضب ناک ہوتا گیا تو جو دیگر دیوتا تھے انہوں نے محسوس کیا اگر شیو کو ہم اس چیز سے نہ رکھیں تو یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی شیو اس کو تباہ ہو برباد کر کے رکھ دے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا جب تک شیو کی بیوی اس کے کندوں پر ہے وہ رکھے گا نہیں وہ اسی طرح رکس کرتا رہے گا چنانچہ سو میں پچاس سے دو اوپر باون سو میں تقسیم ہو کر ساری روح زمین پر بکھر گئی کہتے ہیں اس کے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی بنگال کے ایک بڑے دریا کے کنارے گری اس جگہ پر ایک مندر تعمیر کیا گیا لوگ آج کل اس جگہ کو کالی کٹ کہتے ہیں جہاں کالی کی کالی کے دین پاؤں کی چھوٹی انگلی گری ہے اس جگہ پہ تعمیر شدہ مندر کا نام کالی کٹ ہے اگلا ہمارا سوال یہ ہے ہندو مت میں شیو کی کتنی صورتیں مستند مانی جاتی ہیں تو ہندو مت میں شیو کی آٹھ صورتیں ایسی ہیں جو مستند مانی جاتی ہیں یعنی ہندو مت میں شیو کو آٹھ صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے اگلا سوال یہ وشنو تحریک کی مقبولیت کا زمانہ کون سا ہے تو وشنو تحریک کی مقبولیت کا زمانہ ساتھویں اور آٹھویں صدی اس بھی ہے یہ کرشن کرشن جو تھا وشنو کا آٹھویں اوتار تھا اس کے بارے میں چند سوالات سب سے پہلے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے تو یہ سن سکرس زبان کا لفظ ہے یہ کرشن کون تھا کہاں پیدا ہوا اس کے بارے میں تو اس کا معنی ہے سیاہ چونکہ اس کی شکل سیاہ تھی اس وجہ سے اس کو اس طرح کھا جاتا اس کے ظلم سے بچانے کے لئے آیا تھا ان کے والد کا کیا نام تھا تو والد کا نام تھا اور والدہ کا نام دیوکی اگلی سوال یہ کرشن والدائن کا کون سا بیٹا تھا تو درست جواب ہے آٹھویں جس طرح آتھویں ہے بیٹا بھی آٹھویں ہے اگلی سوال یہ کرشن کو عام طور پر کس روب میں دکھا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کا انسان زرد لباس پہنا ہوا سر پر تاج اور بانسری بجاتا ہوا اس کے بارے میں یہ سنیے یہ متھرہ میں پیدا ہوا جو شمالی ہندوستان میں آگرہ اور دلی کے درمیان واقع ہے اس دور میں راجہ کنس جو اس کا چچہ بھی تھا ظلم و ستم کرتا تھا اس نے ایک خواب دیکھا تو اس سے یہ خدشہ اور خطرہ اس کو ظہر ہوا کہ دیوکی یعنی جو اس کی والدہ ہے کرشن کی اس کے بیٹوں میں سے ایک اس کی تباہی کا باعث بنے گا چنانچہ وہ سرکاری افسروں سے مل کر اس کے بچوں کو قتل کر دیتا جو ہی یہ پیدا ہوتے بر آخر جب یہ پیدا ہوا تو یہ کالے رنگ کا دا اس نے چپکے سے ایک چرواہے کو دے دیا لہذا چرواہہ جس کا نام نند تھا اس کے سپورد کر دیا تو چرواہے نے اس کی پرورش کی یہ بڑا ہوا پھر جب یہ بڑا ہوا تو اس نے راجہ کنس کی خلاف جنگ کی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا دوسرا ظہور ہوتا ہے مہا بہارت کے مارکے میں جہاں پر ارجن جو تھا اس کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو چکے دے کہ سامنے جو ہیں کورے ہمارے اپنے رشتے دار ہیں چچہ زاد بھئی ہیں ان کے ساتھ ہم کیوں جنگ کریں ان کو کیوں قتل کریں تو اس نے نصیحت کی اس کو بتلایا کہ ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں وہ ناحق ہیں ظلم کر رہے ہیں تو اس جگہ پر اس کی حیثیت اور نمائیہ ہو کر ظاہر ہوئی چونکہ اس لڑائی میں پانڈو جو مظلوم تھے لہٰذا کرشن نے کہا ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ارجن کو جو اس نے واضح نصیحت کی جو اس کے دل میں اشکالات تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے تو بہرحال یہ وشنو کا آٹھوہ اوتار ہے اور یہ مطرہ کے اندر پیدا ہوا اور اس وقت اس کا چچا کنس حکومت کرتا تھا اس نے کنس کو شکاست دی اور اس کے بعد مہا بھارت کے جنگ میں اس نے کوروں کو شکاست دی ہے تو یہ تھے ناظرین آج کے کچھ اہم سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے ارادہ یہ تھا کہ ہندو مت کے فلسفے بھی آج آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہندو مت کے جو اہم فلسفے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو مت کے جو تیوار ہیں ان کے متعلق بھی کچھ مختصر آپ کو بتلائیں گے اور اس کے بعد اگلے مذہب کو شروع کریں گے